آج کی سب سے ضروری نیوز یہ ہے کہ ہیڈن برگ کیا ہے؟ آخر کیوں اس کی رپورٹ سے پورے ہندوستان میں ہاہکار مجھ جاتی ہے اور دنیا بر میں کہیں بھی جہاں پہ ہیڈن برگ کی رپورٹ آتی ہے تو دنیا میں بیجنس میں اتھل پتھل ہو جاتی ہے آخر کیا ہے ہیڈن برگ؟ چلیے جانتے ہیں آگے ویڈیو میں امریکی ریسرچ کمپنی ہیڈن برگ ریسرچ نے اپنے ایک ریپورٹ میں بھارت میں سیکیورٹی مارکیس ریگولیٹر سیبی کی موجودہ چیئرمین مادھوی پوری بچ اور ان کے پتی دھول بچ پر ویٹی اے انہمتہ کا آروپ لگایا ہے پچھلے اٹھارہ مہینے میں بھارت کے کاروباری اور ویٹی بجار میں کثیت ویٹی اے انہمتہوں کو لے کر جاری کی گئی ان کی دوسری ریپورٹ ہے اس سے پہلے جنوری دوہ جاتیئیس میں اس نے بھارت کے پرمک عوضہ کی گھرانے آدانی سمو پر ریپورٹ جاری کر امریکی ریسرچ کمپنی ہے اسے نیٹ ایڈنسن نام کے امریکی ناغرک نے سرو کیا تھا کمپنی فورسٹک فائننس ریسرچ ویٹی اے انہمتہوں کی جانچ اور ویسلے سن آنے تک کاروباری طریقے اور گپت ویٹی اے معاملوں اور لینڈین کی جانچ کرتا ہے کمپنی کا کام اور اس کا دعویٰ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی اسپشتتہ سے رکھتا ہے کمپنی کا ایک کمپنی کے فاؤنڈر نیٹ ایڈرسن خود کو ایک ایکٹیویسٹ سارٹ سیلر بتاتے ہیں ہیڈن برگ ریسرچ 2017 سے کام کر رہی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اب تک 16 ایسی ریپورٹیں جاری کی ہیں جن میں امریکہ کی سیکیورٹیز اینڈ ایکشنج کمیسن کے علاوہ دیس ویدیس کی کمپنیوں میں گیر قانونی لینڈین اور ویٹی اے انہمتاؤں کو اجاگر کیا ہے ہیڈن برگ ریسرچ آفریہ پارسنگ گولڈ نکولا اور کچھ دوسری نامی گرامی کمپنیوں میں ویٹی اے انہمتاؤں کو اجاگر کرنے کا دعویٰ کرتی ہے ہیڈن برگ کمپنی نے دو جار تیس میں آدانی سمو کے خلاف ریپورٹ جاری کی تھی جس سے پورے ہندوستان میں حل چل مجھ گئی تھی بھارت میں یہ تب چرچہ میں آئی جب اس نے 24 جنوری دو جار تیس کو دیس کے پرمک آدھوگی گھرہ نے آدانی سمو کے خلاف ریپورٹ جاری کی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ آدانی سمو کے ملک گوتم آدانی نے دو جار بیس میں ہی اپنی سات لیسٹ ایٹ کمپنیوں کے شیئروں میں ہیر فیر کے جریے سو ارب ڈالر کم آ لیا ریپورٹ میں گوتم آدانی کے بھائی وینوز آدانی پر بھی گمبیر آروپ لگائیں گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ وہ سیتیس سیل کمپنیاں چلاتے ہیں جس کا استعمال منی لانڈرنگ میں ہوا ہے جس وقت ہیڈن بر کی ریپورٹ آئی اس وقت آدانی سمو کی نیٹ ورث چھے کرون ترسٹھ لاکھ روپے کی گراوٹ آئی تھی اس ریپورٹ کے بعد آدانی سمو کی کمپنی کو دیڑھ ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا تھا ریپورٹ آنے کے ایک ہی مہینے کے بھیتر آدانی کی نیٹ ورث اسی بلین ڈالر یعنی چھے ارب ترسٹھ لاکھ کرون روپے سے زیادہ کی گراوٹ آئی تھی ہیڈن بر کی ریپورٹ آنے کے دس دنوں کے بھیتر وہ رئیسی کی ٹاپ ٹونٹی لسٹ سے باہر ہو گئے تھے اس کے علاوہ گوتام آدانی کی کمپنی کے بیس ہجار کرون روپے کی ایف پی او کو بھی رد کرنا پڑا تھا کمپنی بھاری نقصان میں چلی گئی تھی ہیڈن بر کی ریپورٹ آنے کے بعد بھارت میں ڈادری تک ٹوفان مچا دیا کمپنی کی کتھتیو تیانیم تاؤں کو لے کر سنسد میں سوال پوچھے گئے ہیں ماملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا تین جنوری دوہجار چوبیس کو بھارت کے مکھنی آزیز ڈی وائی چندرچون کی ادھستہ والی سپریم کورٹ کی تین ججوں کی بنج نے ادانی سمو کے خلاب ہیڈن برگ دوارہ لگائے گیا روپو کی جانچ کے لیے ویسیج داندل ایس آئی ٹی بنانے یا کیندریے جانچ بیرو سی بی آئی کو سوپنے کے انروت کو خارج کر دیا کورٹ میں پونجی وجہ نیامک بھارتی پرتبھوت اور وین میں ایبورٹ سے بھی پربھروسہ جتایا ہیڈن برگ اپنے بارے میں کہتی ہے ہیڈن برگ کا دعویٰ ہے کہ ہیڈن ہیڈن برگ ریسرچ کمپنی اپنے ریپورٹس اور دوسری طرح کی کاروائیوں سے پہلے بھی کمپنیوں کے شیئر گرا چکی ہے اڈانی سے پہلے ہیڈن برگ کا نام جس بڑی کمپنی کے ساتھ جڑا تھا وہ تھی ٹریک کمپنی نکولا یہ معاملہ جب عدالت تک پہنچا تھا تب نکولا کمپنی کے فاؤنڈر کو دوسی پایا گیا تھا بلو مرگ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہیڈن برگ سال دوہجار بیس کے بعد سے تیس کمپنیوں کے ریسرچ ریپورٹ اجاگر کی ہے